بسم اللہ الرحمن الرحیم موقف کو ایک بار پھر دور آیا ہے ایک تو یہ بات کریں گے دوسرا جو ہی اختر مینگل حکومت سے الگ ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ سے اپوزیشن نے اپنی صف بندی شروع کر دی ہے اور مولانا فضل امان نے اپنے جو زنگ آلود ان کے ہتھیار تھے نیزے اور برچیاں ان کو بھی تیز کرنا شروع کر دیا ہے آل پارٹیز کانفرنس کا دورہ دورہ ہے اور جو ہے تمام اپوزیشن اب ایک بار پھر اکٹری ہوتی ہوئی نظر آئے رہی ہے اور لگ یہ رہے کہ شاید عمران خان صاحب کی مشکلات میں آنے والے دنوں میں سیاسی لحاظ سے تھوڑا سا اضافہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں چھوڑی سی ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کروں گا زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے بات کریں گے شروع کرتے ہیں بھارت اور چین کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے لداخ میں اس میں مزید آگے اس میں مزید اس کشیدگی میں جو ہے مزید آگے اضافہ ہوا ہے اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے تھے چینی وزارت خارجہ کے بیان کے حوالے سے بھی میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ہے ہم نے بقیدہ طور پر بھارت کو کہہ دیا کہ ایک تو انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جنہوں نے یہ گالوان وادی والا جو بھارتی فوجی یا ان کے افسران جو ذمہ دار ہیں گالوان وادی واقعے کے ان کو انہوں نے بھارت کے سامنے شرط رکھی تھی کہ ان کو ایک تو ذمہ داروں کا تیون کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ لائن اف ایکچول کنٹرول وہ یہ ہے جو اب جہاں پہ چین موجود ہے پیچھے جانے کے لئے تیار نہیں ہے اب اس میں ایک ڈیولمنٹ آئی ہے اور اس میں چین نے دوبارہ سے بھارت کو یہ کہا ہے کہ کسی قسم کے ایڈونچر کی صورت میں اب بالکل بھی معاف نہیں کیا جائے گا اور حالات جو ہے وہ جنگ کی طرف جائیں گے اور یہ جنگ جو ہے وہ یہاں پہ لداخ میں نہیں رہے گی یہ بھارت اور چین تک پھیلے گی اور پھر آہستہ آہستہ یہ پورے خطے تک پھیل جائے گی بقیدہ طور پر چین نے یہ کہہ دیا اچھا پھر آگے چین نے یہ کہا ہے کہ جی آگر آپ اس طرح کی کوئی بھارت کو نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے اس قسم کا کوئی ایڈونچر یا مس ایڈونچر کرتے ہیں تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ ہم بقیدہ کشمیر میں اور سیاہ چین میں اپنی فوجیں اتاریں گے بقیدہ طور پر کنوے کر دیا گیا ہے بھارت کو تو اب بھارت کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ کافی آہ مشکل معاملہ ہوتا جا رہا ہے مودی کے لیے اچھا چین نے وہاں پہ بقیدہ طور پر اب تو فگر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جی تقریباً کوئی دو لاکھ کے قریب جو چینی فوج ہے وہ موجود ہے اب لداخ میں اور اس کے آس پاس سکھم اور وہ جو ایریاز ہیں جو لداخ کو لگتے ہیں وہاں پہ دو لاکھ کے قریب فوج ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ جنگی سازو سامان بڑی مقدار میں چین نے پہنچا دیا ہے بلڈ اپ ہوا ہوا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ جو ہے ٹینکز ہیلیکاپٹرز اور باقی جتنا بھی جنگ کا سامان ہے وہاں پہ مشکے بھی ہوئی ہیں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں میں ذکر کرتا رہا ہوں بشکے بھی جاری ہیں اور بڑی شارٹ پیریڈ کی چین مشکے کر رہا ہے وہاں پہ اور بقیدہ طور پہ وہ جو کہتے ہیں اپنے مسلز کو وہ لوگ تیار کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی کوئی سیچویشن پیدا ہوئی تو چین اپنی تیاری مکمل کر رہا ہے اچھا دوسری طرف بھارت میں بھی یہی پوزیشن ہے بھارت نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہاں پہ تصویریں بھارت کا جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ٹینکس کو اور دوسرا جو جنگی ساز و سامان ہے اس کو لداخ کی طرف لے جاتا ہوا وہاں پہ تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں کہ ٹرکوں کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر فوجی بھی جا رہے ہیں اور جنگی ساز و سامان بھی جا رہا ہے تو جو سیچویشن ہے جو کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ جو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں مودی اور بھارت کو موں کی کھانی پڑی تھی کافی سارے فوجی انہیں مروائے تھے اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ شاید اب جو ہے معاملات تھوڑے کم ہوں گے حالانکہ بھارت بارہ ہم معافی میں مانگ چکا ہے میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ بھارت نے بقیدہ علیہ لینان معافی مانگیا اور کہا ہے کہ جی آپ ہمیں معاف کریں اور حالات کو واپس اس پوزیشن پر لے جائیں جیسے ہم پہلے تھے لیکن چین نے یہ کہا ہے کہ اب وہ جیسے فراز کا ایک شیر ہے کہ اب نہ وہ میں نہ وہ تو نہ وہ ماضی ہے فراز تو چین نے یہ کہا ہے کہ اب وہ والا معاملہ نہیں ہے نائنٹین سکسٹی نائن والا جو معاہدہ تھا اس کو منسوخی سمجھیں اور اب جو سیچویشن ہے جو آپ کے ساتھ تجارتی معاہدے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم ریویو کر سکتے ہیں اور دوسرا انہیں یہ کہا ہے کہ جی اب آپ بتا دے ہمیں بھارت کو کہا ہے کہ اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ماحول میں مزید کشیدگی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹھ سوکے ہم اس کے لئے تیار ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ تجارتی معاملات ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہم سے تجارت کرتے ہیں وہ ہماری تجارت کا ٹوٹل دو پرسنٹ ہے نو پرابلم ہے مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پوری وہاں پہ ایک جملہ جو ہے اس حوالے سے ایک بات کی گئی اور وہ بھی کی گئی راہول گاندی کی طرف سے بڑا مزید کہ انہوں نے جملہ میں تو اس کو اب کہوں گا کہ اس نے کہا کہ بھارتی وزریعظم جو ہے نرندر مودی نہیں سرندر مودی ہے اور وہ ہر جگہ پہ سرندر کر رہا ہے اور انڈیا کے لیے جو ہے پوری دنیا میں وہ باعث بن رہا ہے شرمندگی کا وہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی جو ہے کافی تنقید کا سامنا رہا را کے حوالے سے عجید دول کے حوالے سے اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انڈیا کے ان کے حوالے سے کہا یہ جاتا رہا آل پارٹیز کانفرنس میں کہ جب ہمارے جوانوں کو چینی مار رہے تھے تو آپ لوگ کہاں تھے آپ لوگوں نے اس کا پہلے سے کوئی پلان کیوں نہیں کیا ہوا تھا اور پہلے تو یہ مار نہیں رہے تھے انہوں نے اپنی قوم کو بقیدہ طور پر اندھیرے میں رکھا پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی جو ہے ایک انچ تک جو ہے چین اندر نہیں آیا ہے اور وہی لائن اف ایکچول کنٹرول ہے جو پہلے تھی لیکن اب بقیدہ طور پر مودی نے کل جو ہے خطاب کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی ہمیں وہ جوان جو شہید ہوئے ہیں وہ ہمارا ان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی اور اندھاگر کچھ ایسا ہوا تو وہ جو ہے ایک طریقہ کار ہے مودی کا اپنی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا وہ اس نے ایک دفعہ پھر جھونکی اور اس نے کہا کہ جی ہم ان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے پولٹیکس بھی کی جاری ہے لاشوں کے اوپر انڈیا میں تو یہ سچویشن ہے بھارت کے حوالے سے بقیدہ طور پر چین نے جو ہے تیار ہیں بھارت اور چین اور کسی وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ سمندری جو تیاری ہے وہ بھی ہے بھارت کی بھی ہے اور چین کی بھی ہے بہری جو ان کے جنگی جہاز ہیں وہ بھی مومنٹ میں ہیں اچھا لداخ میں بھی سچویشن ایسے ہی ہے تو اب جو چین اور بھارت کی کہا یہ جا رہا تھا کہ جو ایک تھوڑا سا معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور بھارت کی طرف سے بڑی امید کی جا رہی تھی کہ شاید یہ معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ جیسے میں نے کل اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ بیس کے قریب گاؤں یہ اطلاعات ہیں کہ چین نے جو بیس کے قریب اس کے بارڈر لداخ کے قریب گاؤں ہیں وہ بھی خالی کروا لی ہیں اور چین جہاں تک آ گیا وہ کہہ رہا ہے کہ نو یہ جو ہے لائن اف ایکچول کنٹرول ہے پرانی والی آپ بھول جائیں تو یہ صورتحال ہے لیکن جو ایک اچھی بات وہ یہ ہے کہ چین نے دوبارہ اپنے موقف کو دھرائے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اور پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی اور خوشخبری اگر میں کہوں گا اچھی بات ہے کہ چین اتنا بڑا سٹینڈ لے رہا ہے پاکستان کے لیے اب آتا ہوں اپنی دوسری سٹوری کی طرف اور وہ ہے اتحادیوں کی نرازگی کے حوالے سے عمران خان کی حکومت آپ لوگوں کو پتا ہے جب سے بنی ہے اتحادی نراز ہوتے ہیں شروع سے زیری بات ہے یہ جو مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں جن میں ایبسولوٹ مجارٹی نہیں ہوتی اس میں یہ ہوتا ہے جیسے پہلے نواز شریف اور اگر زرداری کے حکومت کو بھی دیکھا جائے تو ایمکوی ایم رہی ہے اور وہ بہت دفعہ نرازگی کا اظہار کر کے اسمبلی کے باہر اور اندر آتی جاتی رہی ہے تو ایسے اتحادی نراز ہوتے رہتے ہیں پرحالی عمران خان صاحب کی جو حکومت جب سے بنی ہے چار وٹوں کے حکومت پہلے کہا جاتا رہا اپوزیشن کی طرف سے ٹوٹل جو ہے وہ ایک سو اٹھتر کے قریب جو ہے وہ ہیں حکومت کے جو ووٹ ہیں تین سو بیالیس کا ٹوٹل ایوان ہے جس میں ایک سو اٹھتر ہیں حکومت تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کے ایک سو چھپن اس میں پی ٹی آئی کے ہیں ایمکیم کے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف پانچ بلوچستان عوامی پارٹی پانچ جی ڈی اے کے تین ہیں عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب ایک جمہوری وطن پارٹی ایک اور انڈیپینڈنٹ ایک ارکان ہے اب یہ ہوا کہ چار جو ہے ارکان کی پارٹی ہے اختر مہنگل صاحب کی وہ تو الہدہ ہو گئے اپوزیشن کی طرف وہ اب چلے گئے ہیں اور انہوں نے بقیدہ طور پر کل مولانا فضل امان نے ایک اے پی سی کی تھی تو اس میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب میرا واپس جانا مشکل ہے کیونکہ وزیراعظم نے ڈائریکٹ موچ سے رابطہ بھی نہیں کیا اور دوسرا یہ ہے کہ میری اگر بات مان لیں تو پورا بلوچستان پی ٹی اے میں شامل ہو جائے گا فی الحال میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں اپنی جو میری پارٹی کے لوگ ہیں اور ان کے میں جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے لئے میں مجبور ہوں تو فی الحال میں اپوزیشن میں ہوں اور ان کا واپس آنا فی الحال لگ نہیں رہا کہ وہ واپس آئیں گے اچھا اب اپوزیشن کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ نمبر گیم کو تھوڑا سا بڑھایا جائے اپوزیشن کے جو ووٹ ہیں وہ ون سکسٹی ٹو ہیں اس وقت اس میں نون لیگ سب سے بڑی جماعت ایٹی فور کے ساتھ پی بس پارٹی پچپن ہیں اور جو ہے ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل جس میں جماعت اسلامی جے یو آئی فے اور بہت ساری جو دینی مذہبی جماعتیں ہیں ان کے لوگ ہیں وہ پندرہ ہیں ابلوچستان نیشنل پارٹی ہے جو اخترمینگل والی ہے اور پی ٹی ایم کے دو ہیں جماعت اسلامی کا ایک ہے عوامی نیشنل پارٹی کا ایک تو یہ ہے اپوزیشن اب اپوزیشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ تھوڑا سا چار تو آگے ہیں ان کے پاس اب مزید جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں مسلم لیگ کاف کے اوپر وہ زور لگا رہے ہیں اور ایم کیم کے حوالے سے ایم کیم جو ہے وہ زیری بات ہے کوشش کر رہی ہیں وزیراعظم سے ملقات کی یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ وزیراعظم سے ملقات کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے اس طرح کا جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو جو اتحادی ہیں ان کو یہ ہو جاتی ہے بات کہ جی اب یہ موقع ہے لوہہ گرم ہے اپنے اگر کوئی مطالبات اور کوئی چیزیں منوانی ہیں تو حکومت سے منوانی ہے یہ اچھا موقع ہے تو اس طرح کہاں یہ جا رہا ہے کہ ایم کیم ملقات کے لیے تیار ہے اور وہ خان ہے کہ وزیراعظم سے ملقات کرنا اور شاید آنے والے جنہوں میں ان کی ملقات ہو بھی جائے تو ایم کیو ایم بھی اپنے زیری بات ہے مطالبات سامنے رکھے گی اب جو حکومتی پارٹی اس کے لیے مشکل ہے یہ نہیں ہے کہ بالکل ایزی فیل ہے بقیادہ طور پر اصد کیسر صاحب کا جو گھر ہے سپیکر ہاؤس اس کو بقیادہ طور پر وہاں پر ملقاتوں کا سلسطہ جاری ہے وہاں پر پریس خرٹیک اصد عمر شاہم عمود گریشی صاحب اور جتنے ان کے لوگ ہیں جو یہ قدار ادا کرتے رہتے ہیں کہ جب کوئی اتحادی نراز ہوتے ہیں ان کے منانے کے لئے ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں پھر اختر مہنگل صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی صادق سنجرانی صاحب بھی گئے اور ان لوگوں کی ملاقات ہوئی فی الحال تو اختر مہنگل کی طرف سے نو سگنل ہے نامتہ کوئی پاؤزٹر جواب نہیں دیا جارہا دوسرے اتحادیوں کے حوالے سے بھی بقیادہ طور پر پارلیمانی جو پارٹی کا اجلاس ہوا تھا پی ٹی آئی کا اس میں بھی وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ خیر تھوڑا سا تو انہوں نے نرازگی کا اظہار کیا کہ یہ پتہ نہیں کیوں اتحادی یہ ان کی بلیک میلنگ سے میں تانگ آگیا ہوں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے یہ نراز ہو کے یہ دردر بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کو منانے کے لئے ہم ان کے مطالبات تسلیم کرتے ہیں مران خان صاحب نے اپنے پارلیمانی پارٹی میں یہ بات کہی لیکن دوسری طرف منانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اچھا بجٹ ہے بجٹ منظور ہونے والا ہے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ یہ منظور ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی بلیٹھیکل پارٹی یہ نہیں کرتی ہوتی کہ چاہے وہ اپوزیشن میں جتی بھی سٹرانگ ہو کہ وہ حکومت کا بجٹ منظور نہ ہونے دے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کل ہم نے بھی حکومت میں آنا ہے اگر آج ہم یہ کریں گے تو کل شاید ہمارے ساتھ بھی یہ ہو تو کہہ تو یہ رہیں کہ بجٹ آرام سے منظور ہو جائے گا اب معاملہ جو سیاست پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ بجٹ کے بعد پوزیشن جماعتیں خراب کرنے کی کوشش کریں گی وزیراعظم پاکستان عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے اب وہ اس میں کس حد تک کمیاب ہوتی ہیں زہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ بھی اپنے زہری بات ہے جو ان کے جتنے بھی کارڈز ہوں گے ان کو وہ بھی ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنا پورا زور لگائیں اور اس اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ بھی تک دو تو کریں گے کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے کہ پوزیشن جماعتیں عراقین کو اپنے ساتھ ملا کے ون سیونٹی ٹو چاہیے ہوتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کے لیے تو اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو جائے گی تو ابھی تک فیلحال یہ لگ رہے ہیں کہ فیلحال مسلم لی کاف ناراض ہے حکومت کے ساتھ موجود ہے ایمکی ایم تھوڑی سی ناراض ہے حکومت کے ساتھ موجود ہے بی این پی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جمہوری وطن پارٹی ہے شازین بگٹی والی ایک سیٹ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ ان سے اس نے تھوڑا سا اظہار کیا ہے ناراضگی کا شاید وہ الاغ ہو جائے کیونکہ بلوچستان کی پارٹی ہے باقی ان پانچ کے علاوہ لگنی رہا کہ فیلحال ایمکی ایم یا مسلم لی کاف جو شوگر کمیشن اور مونسلائی کے نام کے اوپر ناراض ہے تحریک انصاف سے وہ جائے تو ابھی تک کی جو پوزیشن ہے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ فیلحال تو تحریک انصاف مضبوط ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے جو جتنی بھی نمبر گیم میں اوپر نیچے چیزیں ہوں گی فیلحال تو نمبر گیم تحریک انصاف کی گود ہے آنے والے دنوں میں اگر کوئی اور بھی اتحادی اس درخت سے اڑ کے کسی اور درخت پر جا کے بیٹھا تو اس میں پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ نمبر گیم کیا ہوتی ہے اور تحریک انصاف کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں سیاسی سطح پر ایوان کے اندر یہ تھا دوسری ہماری سٹوری اور تیسری میں تھوڑا سا زرتاج گل صاحبہ کے ایک انہوں نے پی ٹی وی کے پروگرام میں ایک بات کیے اس کو آپ اگر کہیں کہ ان کی زبان فسل گئی ہے یا انہوں نے ان کو علم نہیں تھا اس چیز کا جو بھی تھا اس کے اوپر پڑا لے دے ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور میرا خیال سے تھوڑا سا زرتاج گل صاحبہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک نیشنل ٹی وی پہ یا کسی بھی ٹی وی ظاہری بات ہے وہ آتی ہیں ہمارے پروگرامز میں بھی آتی ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر تو جب کہیں آپ چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بہت دھیان سے بات کرنے ہوتے ہیں آپ سٹیٹ منسٹر بھی ہیں آپ ایک ہلکے کا الیکشن لڑکے آئی ہوئی ہیں تو آپ کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں اگر آپ کو چیز چیز کا علم نہیں ہے تو آپ اس پہ نہ ہی بات کرنے تو وہ زیادہ بہتر ہے یا اس کو آپ تھوڑا سا کسی اچھے انداز سے بات کرنے زیادہ بہتر ہوتا ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا والوں کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ملہب ہے ایک بہت چھوٹی سی بات کے اوپر ایک پورا بات کا بتنگڑ بنا دینا اور اس طرح کسی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ترینڈز بننا اور پھر ان کی ویڈیو شیئر کرنا یہ بھی میرا خواہد سے کوئی اتنی ملہب ناہلی کی اگر بات کی جائے کہتے ہیں کہ جی ناہل ہیں اور اس طرح کے لوگ ہمیں مسلط کر دیئے گئے تو پہلے بھی کوئی ہمارے پاس پی ایجڈی ڈاکٹرز نہیں رہے ہیں جو کابینہ میں اور جو وزراء آزم رہے ہیں یا جو صدور بھی رہے ہیں وہ بھی میرا خواہد سے مہم میں سے تھے اور اگر اتنے پڑھے لکھے ان سے کم پڑھے لکھے نہیں تھے تو میرا خواہد اتنے بھی نہیں تھے تو میرا خواہد سے یہ باتیں جو ہیں ٹی وی کے اوپر ہوتی رہتی ہیں ان کے اوپر بھی رائے دینے سے پہلے تھوڑا سا ان چیزوں کو مد رضاک ضروری ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں میرے یوٹیوب چینل ایس ایس ٹی وی کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک وہ ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت خیار رکھے گا اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ